پاکستان میں امریکی امبیسڈر ڈانل بلوم نے ابھی گوادر کا وزٹ کی ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے جس پروجیکٹ پر چائنہ نے پیسہ لگایا ہے امریکی امبیسڈر وہاں پر کیا کرتا پھیر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ڈیویلپمنٹ پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ہوا کیا ہے ڈانل بلوم کو گوادر کا وزٹ کروایا گیا جہاں پر ان کو اس پورے ایریا کے پوٹینشل کے بارے میں اسپیشلی جو ٹریڈ پوٹینشل ہے اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور وہاں پر کچھ امپورٹن ملاقاتیں کی انہوں نے وہاں پر ڈانل بلوم نے ملاقات کی گوادر کے چیمبر آف کامرس تھے جہاں پر انہوں نے یو ایس اور پاکستان کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے پر اتفاق کیا کہ کس طرح گوادر کو امریکہ کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پولٹیکل لیڈرز اور جو گوادر کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان سے ملاقات کی ڈانل بلوم نے اور دو طرفہ جو باہمی تعاون ہے اس پر تبادلہ خیال کیا اس میں گورنمنٹ کے بھی لوگ تھے پرائیوٹ سیکٹر کے بھی لوگ تھے اور وہاں پر ڈانل بلوم نے اپنی بھرپور خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بلوچستان کے جو میٹرز ہیں ان میں یو ایس کی انوالمنٹ چاہتے ہیں جس میں ایکانومی ہے سیکیورٹی ہے ان چیزوں میں وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور گوادر کی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ وہاں پر ڈانل بلوم نے کچھ اپنی جو امریکہ کی طرف سے کاوشے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور امریکہ کا پرانا رشتہ ہے وہاں پر بلوچستان کا ورڈ انہوں نے یوز کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اس علاقے کی مدد کی ہے فلڈ کا انہوں نے بتایا کہ جب فلڈ آیا تو بہت سے خاندانوں کو ان کے مطابق بلوم کے مطابق تقریباً ساڑھے چھ لاکھ انڈویجولز کو ڈریکلی امریکہ نے سپورٹ کیا اور نوے ہزار بچوں کو کھانا دیا گیا جب ان کے پاس موجود نہیں تھا کھانے کو ضروری چیزیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اکتالیس ہیلتھ فیسیلٹیز اسٹیبلش کرنے میں امریکہ کا کردار ہے پورے بلوچستان میں پھر جو ایڈوکیشن سسٹم ہے جس میں کوئٹا میں بیوٹمز یونیورسٹی ہے اور بھی دوسری یونیورسٹیز میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ کتنا زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں مطلب پیسہ لگا رہے ہیں پھر جو بلوچ لینگویج ہے بلوچی لینگویج اس کی ترویج کے لیے بھی امریکہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اوورال اس خطے کی جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو بڑھانے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بیوٹمز کے ساتھ ساتھ سردار بہادر خان وومنز یونیورسٹی میں بھی انہوں نے کہا کہ یویس اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک گرین الائنس میں بھی پاکستان کی مدد کر رہے ہیں جس میں ہم سسٹینبل جو انرجی کے پروگرامز ہیں اس میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہ ہزار کسانوں کو سپورٹ کیا ہے جن کے بہت سوں کا تعلق بلوچستان سے ہے جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی ڈانلڈ بلوم نے وہاں پر وزٹ کیا گوادر پورٹ کا جس کو چائنیز نے کنسٹرٹ کیا ہے جس پر زیادہ انویسمنٹ چائنیز نے کیوئی ہے گوادر پورٹ ایتھارٹی کے جو چیرمن ہے پسند خان بلے دی وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے وہاں پر پورٹ آپریشنز اور ڈیولپنٹ پلانز کے حوالے سے بریفنگ دی ڈانلڈ بلوم کو اور ان کو بتایا گیا کہ گوادر کس طرح ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہب بن سکتا ہے دنیا میں اور اس کو ہم نے بہت سی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے کہ ریجنل ٹریڈ کا مرکز بننے کا پوٹینچل ہے گوادر میں چائنہ سینٹرل ایشیا ایران وغیرہ ان سے سب سے یہ کنیکٹ کرتا ہے گوادر ایک بیچ کا رستہ ہے جو کہ چائنہ کو بہت زیادہ لیوریج پروائیڈ کرتا ہے اگر چائنہ اس کو یوز کرنا چاہے اپنے مقاصد کے لیے اپنے بینفٹ کے لیے ایک میوچول بینفٹ کے لیے تو وہ بریفنگ ان کو دی گئی اور اس پر بھی بات ہوئی کہ کس طرح گوادر پورٹ کو فنکشنل کیا جائے کہ وہ امریکن منڈیوں تک ڈیریکلی کنیکٹ کر جائے یعنی کہ جو ٹریڈ ہے جو امریکہ سے ٹریڈ کا سمان آتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ سارا جو گوڈز ہوتی ہیں وہ گوادر پر لنگر انداز ہوں اور یہاں سے پاک امریکہ کی ٹریڈ ہو اس کے علاوہ ڈانلڈ بلوم نے ملاقات کی پاکستان نیول ویسٹ کمانڈ سے جس میں ریجنل سیکیورٹی ایشیوز کو ڈسکس کیا گیا اور پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو ایک کنٹینیوڈ ایک پارٹنشیپ ہے اس کو بڑھانے پر اتفاق کیا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولیپنٹ ہے کہ جہاں پر گوادر کا نام آتا ہے ذہن میں وہاں پر ہمیشہ چائنہ کا نام آتا ہے اور سی پیک جو ہم نے اتنے زبردست طریقے سے شروع کیا تھا اس کا نام ہی کیا تھا چائنہ پاکستان اکنومک کولیڈور جس کا گوادر حب تھا تو وہاں پر یہ جو چائنیز ساری انویسمنٹس ہیں میں نے خود یہ سارا علاقہ دیکھا ہوئے گوادر بھی دیکھا ہوئے اس میں کافی چائنیز نے کنسٹرکشن سکیم یہ ہے ایک تجارتی سینٹر کھولا ہوئے اور پھر آس پاس کی مزید چھوٹی موٹی کنسٹرکشنز ہیں بڑا سیکیورٹی مطلب بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے اس علاقے کی تو یہاں پر چائنیز کی انویسمنٹ پر مطلب یہاں پر امریکی سفیر بڑے دھڑلے سے پھیر رہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک دیر سال سے کہ امریکن ایکٹیوٹیز جو سپیشلی ان کے ایمبیسڈر کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے اور ان کے ایمبیسڈر بھی تب ہی ایکٹیو ہوئے ہیں یہ پچھلے سال سے ہی ایکٹیو ہوئے ہیں زیادہ اس سے پہلے مدب دوزار اکیس تک تک کوئی سفیر ہی نہیں تھا امریکہ نے کوئی تائیو نہیں کیا تھا سفیر پاکستان میں تو ڈانلڈ بلوم آج کل بہت زیادہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں کبھی چیف الیکشن کمیشنر سے مل رہے ہیں کبھی یہ آئی جی پنجاب سے مل رہے ہیں کبھی یہ جو نگران وزیر آلہ ہیں موسی نکوی کبھی ان سے مل رہے ہیں اب یہ گوادر بھی پہنچ گئے ہیں تو میں سوشل میڈیا پر کچھ ایسے تفسریں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی امریکی ایمبیسڈر اس طرح وہاں پہ کھڑے ہو کے تصویریں کچھوارا جس طرح اس نے کوئی علاقہ فتح کر لیا ہو یعنی چائنہ ان کا رائیول ہے نا امریکنز کا تو آپٹکس کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو جی جہاں پر چائنہ نے جو چائنہ جس کو اپنا سمجھتا تھا اپنا ایریا آف انفلوینس سمجھتا تھا وہاں پر ہم آ کر کھڑے ہیں یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے مزہدار اور ڈیفرنٹ قسم کے تفسریں چل رہے تھے یہ تو اس بات کا ہم سب کو پتا ہے کہ یو ایس اور چائنہ کی ایک گریٹ سٹریٹیجک گیم جا رہی ہے جس میں وہ ہر علاقے میں دنیا کے ہر ریجن میں چاہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو ممالک ہیں وہ ان کی طرف آئے اب دیکھیں چائنہ سعودی عربیہ اور ایران کو پاس کر رہے ہیں اب ایک دوسرے کے قریب کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ وہ میرے قریب ہوں چائنہ چاہتا ہے وہ لانگ ٹرم ڈینز میرے سے کریں پھر آپ یورپ میں دیکھ لیں چائنہ ڈینز کر رہے ہیں ساؤتھ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں برازل ارجن اور پھر آپ کا جو ایفریقہ ہے سارا ریجن اسی طرح امریکہ بھی ہر ریجن میں جا کے اب ہر اپنے جو پارٹنرز ہیں اور نون پارٹنرز ہیں ان کو وو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ بھی یہ چائنہ اب امریکہ کی ایک کولڈ وار جاری ہے یہ ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا یہ ایک کولڈ وار کا زمانہ شروع ہو چکا ہے جو پہلے سوویت یونین اور امریکہ کی ہوتی تھی نا کہ آدھی دنیا سوویت یونین کے ساتھ تھی آدھی کیپٹلزم کیپٹلسٹ امریکہ کے ساتھ تھی اب یہ ایک کلیر نظر آ رہا ہے کہ جتنے ممالک ہے اس وقت آدھی پارٹنرشپس انہوں نے چائنہ سے رکھی میں ہیں کچھ انہوں نے یو ایس سے رکھی میں ہیں تو وہ دونوں یہ جو پاورز ہیں اب ہر ملک کو ہر ریجن کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گی تو ڈیفنیٹلی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں ہم آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی اس بیٹل میں اس کی زد میں آ رہا ہے اس کا سینڈوچ بن رہے ہم کہ جہاں پر آپ دیکھیں مطلب چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور امریک پاکستان چائنہ کی کلیبریشن کی بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں کس طرح جو امریکہ بادر نے بھارت کو اس ایریا میں اپنا کیپٹن بنا لیا ہے اور اسی اسی لیے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم جو ہماری جو ہماری نیچرل الائنمنٹ ہے پاکستان کی وہ چائنہ کے ساتھ بنتی ہے لیکن اس وقت امریکن جو سفیر ہیں ان کی ایکٹیوٹی میں بہت تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے زیادہ قریب ہو اور چائنہ فی الحال ابھی پاکستان کے حوالے سے اپنے کارڈ زیادہ شو نہیں کرا رہا چائنہ کو کچھ تحفظات تو ہیں پاکستان کے سیکیورٹی انوائرمنٹ کو لے کے پاکستان کے پولیٹیکل انوائرمنٹ کو لے کے چائنہ نے کافی دفعہ میسیجنگ بھی کی ہوئی ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلیٹی پیدا کریں آپ سیکیورٹی صحیح کریں اپنے ملک میں پچھلے کچھ سالوں میں ان پر اٹیکس میں بھی اضافہ ہوئے جو ڈیم سائٹس ہیں دوسری طرف چائنہ بہت سی کنسٹرکشن کا کام بھی کر رہے ہیں ڈیمز بھی بنا رہے ہیں ایک بیٹل جاری ہے اور یہ بیٹل جاری رہتی ہے جو جو سٹیڈیجک تھنکرز ہوتے ہیں وہ اس بیٹل کو وہ اپنی جو کاوشی ان کو روکتے نہیں ہیں چھوٹے موٹے انسیڈنس کی وجہ سے تو چائنہ بھی ابھی لگا ہوئے پاکستان کے ساتھ اس نے چھوڑا نہیں ہے پاکستان کو وہ بھی اپنی کمیٹمنٹ انہوں نے جاری رکھی ہوئے جو لانگ ٹرم کا ان کا ویجن ہے کہ پاکستان لانگ ٹرم میں کتنا ایک فائدہ مند ایلائے ثابت ہو سکتا ہے چائنہ کا اور دوسری طرف امریکہ ہمیں وو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بات اس میں دیکھیں کہ ہمارے یہ نصیب میں ایک امریکی سفیر ہی رہتا ہے کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی مہمان کوئی بڑا کوئی کوئی لیڈر نہیں آتا کوئی بڑی جو ٹاپ آفیشل نہیں پاکستان میں ویزٹ کرتا انڈیا میں آپ دیکھیں یہ جی ٹونٹی میں پوری دنیا آئی بھی تھی امریکہ کا وزیر خارجہ ان کا صدر ترکی سعودی ریبیا سارے ان کے ٹاپ آفیشلز آئے ہوئے تھے انڈیا میں پاکستان میں تو آتا ہی کوئی نہیں ہے مطلب پہلے پھر بھی ہیلری کلنٹن آ جائے کرتی تھی جو سیکیٹری آف سٹیٹ ہوتی تھی اب تو سیکیٹری آف سٹیٹ بھی نہیں آتا پاکستان میں امریکہ کا امریکہ سے تو بالکل ہی ہمیں وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا ہمیں دور دور سے لارے لگا رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہمیں اس وقت بیسیکلی کوئی بھی نہیں ہمیں اس وقت لفٹ کر آ رہا ہے ایم بی ایس کو ہم یاد کرتے پھیر رہے ہیں محمد بن سلمان بھی نہیں پاکستان کا وزیٹ کر رہے ہیں جس سے سب سے زیادہ ہمیں امیدیں ہیں کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سب سے وہ مان جائیں گے لیکن وہ بھی نہیں مان رہے کیونکہ آپ کے ملک کے حالات ہی اتنے برے ہیں آپ کی پولیسیز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا پچھلے کچھ سالوں کی تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو تماشا ہم نے اپنے ملک میں لگایا ہے کوئی در آنے کو تیار نہیں ہے وہ آپ کو اگر تھوڑے بہت جسے کہتے ہیں نا آلیو برانچ آپ کو آفر بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے امبیسیڈر کے تھروں مطلب یہ لیول آپ نے اپنا گرا لیا ہے کہ ہم امبیسیڈر کے آنے پر اتنا خوش ہو جاتے ہیں جبکہ انڈیا میں دیکھیں ڈیریکٹ ہیڈ آف دا سٹیٹس آ رہے ہوتے ہیں یہ جی ٹوینٹی مغیرہ میں تو ہمیں اپنے آپ کو گلوبلی آئیسیلیٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ہمیں اپنی ویلیو کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی ایک بڑی امپورٹنٹ ہم لوکیشن پر لائے کرتے ہیں ایک سینٹر ہے ہمارا ایدھر انڈیا اور چائنا ہے ایدھر آپ کے ویسٹ پر میڈل اسٹ ہے سینٹرل ایشیا ہے تو یہ بڑا ایک آئیڈیل لوکیشن بنتی ہے جس طرح انڈیا دونوں سائٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے اسٹ اور ویسٹ دونوں سے اس طرح پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے پوٹینش کو سمجھے اور دونوں سائیڈوں سے گینز حاصل کرے بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی بار جیسے ہمارے سٹریٹیجک ویجن میں کوئی کنفیوزن ہے کلیریٹی کی کمی ہے کہ ہم کلیر ہی نہیں کر پاتے اپنے اوبجیکٹیوز کے ہمیں چائنا سے ہمیں کتنا فائدہ لینا ہے اور امریکہ سے کتنا لینا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ڈانلڈ بلوم کا گوادر کا ویزٹ کیا یہ سی پیک کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے یا آپ کے خ انویسمنٹ کر سکتا اور مجھے ابھی ابھی یاد ہے دوہزار انیس میں ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ سی پیک میں جو بھی انفرسٹرکچر لگ رہے ہیں ہم باقی دنیا کو انوائٹ کریں کہ آپ بھی اس میں انویسمنٹ کریں امریکہ کو بھی کہیں یورپ کو بھی کہیں اور چائنا کو بھی کہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا یہ سی پیک کے لیے ایک سیٹ بیک ہے یا پاکستان کے لیے ایک نئی آپرچونٹی ہے کومنٹ کیجئے اس کے لیے ہمارا یوٹیب چین سبسکرائب کرنے ساتھی وہ بیل آئیکن بھی دوال لیں تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سب پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پاپر کبریج نہیں ہوتی ہماری پلیٹ فارم کے ثورت تک ٹائم پر پہنچ جائیں